یہ ستیانال بیٹھا رہا ہے تو تمہاں بھی سین جائے گا ایک پیر سین میں نہ دوہ بھی نہیں ٹور سکتا سجا سین جائے گے تو کھبا ٹوڑنے تو آج دے یہ سجا سین میں جائے کہ کھبا ٹوڑنے تو آج دے کم جائی نہیں تمہاں بچو ایک سین جائے گے تو دوسرا آج دے کیوں کہ غافلہ نالباج پہ گیا سانگ جب پہ گیا غافلہ نالباج اگر تیری سنگت ہے کہ تُو یاد رکھ تیری مثال اس دیئے جڑا ساؤں گیا کہ دوسرے چنگے پلے پیرنوں ٹوڑنے تو آج دے تُو ٹھیک تھا کے لیکن سنگت تیری برے آقویں نہ لے بد عقیدہ انشاءال نہ لے تیری گستاخ رسول نہ لے انہاں قلو بچ حضور دے غلامہ نالباج آپ دے نسبت رکھنے والے انہاں لگ رہا تھا تے تُو میدانِ معاشر تے پرسرات تے ارام ناز اور فر فر نترہ ہو کے ایسر ایسر گزر جائیں گا جی اُتھے تیرے پیر سینگ یا تکی کرسے دھوجہ اُتھا اُتھا جا رہا ہے اُتھا 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 بلا سینگ تے تُو تا اگے جانا ہے تُو کملی بہلے تا غلام ہے تُو اپنے غلامی بیجڑے جماعتیں اُس دے نارتا لگ رہا ہے اندر روشن کار تے پھر پتہ لگ سی کہ آفتا پہ رسالت روشنی آج بھی سٹ رہا ہے اے لوگ بچھنے ساتھ ہیں سوفی کے چیز اولیاء اللہ کے چیز ہونے ہر چیز جڑی لگا کہ بچھنے نال لی بندیاں پتہ لگنا ہر بندیاں ہر کیفیات جڑی لگان اوہ بندیاں محسوس نالوس نلطلق ہونے معلوم نلطلق نہیں ہونے میری گا سمجھیں کہ تُسی اکھے جی اے توانو آج کالتا ویسے بھی اکثر لوگ ایک ریاکاری باستے یا تماشا بنانے باستے یا اپنے ہاں پڑے سوفی دزنے باستے ایک تماشا توالیاں مجھلا کے انہیں نلطلق بینے ایوی آداب میں خلاف ہے ضبط کرنا چاہیے نہیں کوشش کر کے حدوب بار مسئلہ ہوئے نہیں پھر بکری گانے لیکن ریاکاری گلوم کم نہیں کرنا چاہیے نہیں لیکن ارباب حالی بھیری کیفیت ہے اگر وہ رکس بھی کرنا کیفیت نبی اس نہ ادار کرن بعض لوگ پوچھنے جناب انہا کے انہیں سوفی اٹھ کے نچو لگ پہلے رکس کرنے رکس مولوی رکس مولانا جلال الدین رومی اے رکس مولوی کے آیا انہا کے محسوس ہونے کہ اٹھ کے رکس کرنے میں یہ کہہ رہا کہ جو چیز محسوس ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے والے بیان نہیں کر سکتے ہر محسوس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ محسوس کیا جا سکتا ہے جیڑی چیز محسوس کیتی بنجھے اسا بیان نہیں بنا کر سکتے مثلا تو ساں کسی جگہ درد بہے گیا تو سی تڑپ سکتا ہے تو ساں کس مجبور کی دے جی تو سی آکھو ایک بندہ بیٹھا ہوئے اے کیوں تڑپ رہے جی بھائی ساں پیٹے درد بہے پیٹھ نے دردنا بندہ تڑپ سکتا ہے اس سے اطراب نہیں کونوں سرد دردنا لہائے ہائے کاریا تو انہوں اطراب نہیں جسم دی کسی تکلیم دے بدنے میں جو ڈڑ پا رہے تھے تو انہوں اطراب نہیں کوئی فتوہ نہیں لاتا اللہ دے اللہ دے رسول دی یاد اور عشق جگر کوئی تڑپ پیوے لکس کرے تو اطراب دا مقام ہے بھائی افسوس نہیں کرتا اور جسم دے جسم دے دردنا تا دنگر بھی تڑپ دے اور جسم دے دردنا تا دنگر بھی تڑپ دے پھر تیرے تڑپنے کے دنگر دے تڑپنے کی فرق ہویا تو پھر دنگر ہویا نا آرف جڑا تڑپ دے اور دنگر بھی تڑپنے کے دنگر بھی تڑپ دے میں کی کہنے دا ہے اور دنگر بھی تڑپ دے اٹھوٹ کے درستے کے اٹھوٹ رہے اوٹر دے ناوکے ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا ناوکے ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا درد اٹھوٹ کے بتاتا ہے تھکانا دل کا درد اٹھوٹ کے بتاتا ہے تھکانا اٹھوٹ رہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ماں پتے تھے مختلف مسلک نے لوگ بیٹھے تھے لیکن میں تسی اپنے کا ہر مسلک اپنے اپنے مسلک دیگال کرنے ہو میں تک تو اٹھوٹے مسلک دیاں کرنا بھی کرنا جڑے مکلدین اہل حریص سپاہ سابہ دیوبندی حضرات بریلوی حضرات سب دیم ہیں جتھے جتھے تک وہ صحیح ہے انہوں نے نکتہ نظر جس بندے روی میں اسنوں مندہ ہوں اے توانوں سنیاں وچھ اے جا پیر یا مولوی نہیں ملے گا جڑا اے کہوے جناب کے اہلِ حدیث اے موقف ٹھیک اے گلہ ٹھیک دیوبندیاں دیاں اے گلہ ٹھیک سپاہ سابہ دی اے گلہ ٹھیک شیعہ دی اے گل ٹھیک کیونکہ ہرہی غلط ہے نہیں اے اہلِ سنت والجماعت تھی جڑی اج تو میں آنا چودہ ساو سال پہ محیط جڑی پالٹی مسلک اے مسلک حق ہے اس دے کل تے جلد اے اتنی بڑی چھاننیاں میں چوجڑا کاروانِ علوم مدینہ تلعلوم میں چوجڑا روانہ ہویا ہے اے اسی چھاننیاں میں چھ لگایا ہے ہر نظریہ اس واسطے اس دا غلط ہونا بڑا مشکل ہے ہزارہ کروڑا اربع چھاننیاں لگی ہیں انا چودے علومِ رسول نظریات و عقائدِ رسول منتقل ہو کے آئے لیکن جڑے انا بھی چوئی آج کال بعض اہلِ سنت والجماعت بریلویوں یا اہلِ سنت اخوانڈ جڑیویوں وہ آپ نے کونوں جڑے نظریات داخل کرنے کہ آنین یہ بھی بریلویت کا ایک عقیدہ ہے یہ بھی اہلِ سنت کا ایک عقیدہ ہے تو یہ اس کو بعد والے مولویوں نے خطیبوں نے شامل کیا ہمارے اصلاف کے ہاں اس کا ثبوت نہیں ملتا مسئلہ نے جلب ہے کرنا کہ ہر نماز تو آزام تو پہلے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ آخنا تو فرض دنے کہ سانو حضور نے فرمایا ہوئے کہ تُسی ضرور آخنا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ مگر ہونو ضروری آخنا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں نہ حضور کے دورے چوئے ہیں نہ باتے چوئے ہیں اے ساڑے اسی گولڑے شیف اج تک نہیں ہو جائے صرف مطلق آدان بکتی ہوئے نہیں کیا اسی بابی نہیں یا اسی منکرِ عزتِ رسول اللہ لیکن اس حلف دا طریقہ ہی نہیں آیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جامع المعقول والمنقول ہے انا حلف صالح اندہ اوہ اے پرانا طریقہ رکھا صرف آزام میرے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ صبح دروت تا آج پڑھ دینا موزن نوکیہ اوہ انہ دن دور میں شروع ہوا ہے صبح بے لے بس باقی صرف آزام ہوں گے نماز کو بات تسی صلاة و سلام پڑھنے ہو اے اٹھ کے سلام پڑھ دے ہو اے کوئی ضروری تھی نہیں کہ تسی سلام پڑھو ہون اے گل کے وے اے پڑے حیران ہو یا سنباز بریلوی یہ اے حضرات بھئی میں کی کل کر گیا لیکن کلنا انصاف نہ تخور نہ لگے کھا کرو انصاف تو آپ سے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ چیڑنا لپڑھنا ہر آزان تو پہلے صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ اس دا کوئی فیدہ نہیں مخالفت ہے کہ وابی تنگ ہوئے گا دیوبندی تنگ ہوگیا پیڑ پہے گی اس دا کوئی فیدہ نہیں اے پیڑ والا صلاة و سلام حضور قبول نہیں فرمانے سمجھائی تیہونے ونہ اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکت یسلون علی النبی اذا توجہ چاہے ہو میں کسی مصرف دی نمائی